اسلام علیکم میں شکیلہ یوسف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پلیز پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیلئے آج میں بنا رہی ہوں ہریسہ بسیکلی تو یہ اربی ڈیش ہے لیکن برے سگیر میں بہت شوق سے بنایا اور کھایا جاتا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک پیلو بون لیس بیف ہے میرے پاس دو کپ جو ایک کپ مون کی دال ایک کپ چاول دو کپ پوائل دو ٹیبل سپون ادرک پیسٹ دو ٹیبل سپون لہشن پیسٹ ایک ٹیبل سپون سابوت زیدہ ڈیڈ ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر نمک ڈیڈ ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون گرم سالہ ڈیڈ ٹیبل سپون کالی میرچ دو پیاز دمیانی سائز کے جو چاول اور دال اچھی طرح دھو کر آپ انہیں رات کو یا بھگو کر رکھ دیں یا پانچ شے گھنٹے کے لیے تو ضرور بھگو کر رکھیں یہ دال چاول اور جو جو میں نے رات کو بھگو کر رکھ گئے تھے اب میں نے کافی سارا پانی ڈال کے پتیلے میں تو انہیں چلے پر گلنے کے لیے رکھ دیا ہے ان میں ابھی اور کچھ بھی ڈیڈ ڈالنا صرف یہی پکیں گے یہ جو دال اور چاول ہیں لیکن ابھی ہم انہیں کوپ گلائیں گے یہ چار گھنٹے کے بعد چاول دال اور جو اچھی طرح گل چکے ہیں اب میں انہیں اس طرح اچھی طرح گھوٹ لوں گی اگر آپ وہ اس میں دوسر میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کر لیں لیکن مجھے اسی طرح اچھا لگتا ہے یہ آئل ڈالا ہے میں نے آئل پہلے ذرا پورا ہی ڈالیں گے کیونکہ بعد میں تڑکا بھی لگانا ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی ڈالنا پڑتے ہیں اب زیرہ ڈال دیں موسیقی 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 زیڑا تھوڑا سا بھوننے کے بعد پھر لیسن کا پیس ڈال دیں بس تقریباً آدھے منٹ کے بعد میں نے اطرف بھی ڈال دیں اب ہم گوشت ڈال دیں گے اور گوشت کو تقریباً پانچ سات منٹ تک زننیں گے جیسے سے یہ بیپ اور مطن میں بنایا جاتا ہے اگر آپ مرگی میں بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اب یہ تقریباً 6 منٹ ہو گیاں مجھے بھونٹے ہوئے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی یہ تقریباً ڈیر لیٹر میں نے پانی ڈال دیں اور اب میں کوک کر بند کر دوں گی تو اُبال آنے پہ پھر میں اسے تقریباً ادھا گھنٹہ دھیمی آنچ پہ پکاؤں گی یہ چالیس منٹ کے بعد میں نے کھولے اب اس میں میں سوپ نکال لوں گی اور گوشت کو میش کر لوں گی سوپ وہ جو ڈالیں گلا کر رکھی ہو گیا اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں گوشت کو میں اسی کے ساتھ کر لوں گی کیونکہ اس گوشت میں ریشہ ریشہ رہنے دیتے ہیں اس کو بلینڈر میں نہیں کرنا بلینڈر میں کرنے سے اس کا ریشہ ختم ہو جاتا ہے آپ اس طرح کریں یا کونڈی ڈنڈے میں کر لیں یہ اتنا گلہ ہوا ہوتا ہے کہ آسانی سے ہو جاتا ہے یہ سوپ میں نے وہ جو چاول اور جو ڈال تھا اس میں ڈال دی ہے اب ساتھ ہی میں میں اس میں ڈال دوں گی نمک پہلے نہیں ڈالتے کیونکہ اتنا زیادہ پکنا ہوتا ہے تو پھر نمک چیز کو کڑوا کر دیتا ہے یہ کالی مرچیں ڈال دوں گی اور دھنیا پاودر ڈال دوں گی دھنیا پاودر بھی پہلے نہیں ڈالتے یہ بھی چیز کو بلیک سا کر دیتا ہے یہ میں نے وہ جو ڈال اور چاول اسی کے ساتھ اچھی طرح کیے ہیں میش یہ دیکھیں گوشت میں نے اس طرح کا کی ہے ہریسے میں اسی طرح گوشت کا ریشہ رہتے ہیں اب اچھی طرح اس میں اس طرح مکس کر لیں گے اور ابھی تھوڑی دیر تک اور پکائیں گے یہ آدھا آئیل میں نے گوشت میں ڈال لیا تھا فرائی کرتے وقت اور آدھے میں آپ کے پیاز کر رہے ہیں اور آپ کو بلیکم کahan را RJ فنا چاہوڑی یہ پیاز براؤن ہو چکی ہے اب یہ میں کچھ نکال لوں گی جو ہم کھاتے وقت اوپر سے ڈالیں گے اور کچھ اسی طرح جائیں گے حریسے میں اب ساتھ ہی ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے اب حریسہ ہو چکے تیار ہم چولہ بند کر دیں گے حریسہ ہمارا تیار ہو چکے اسی طرح آپ بھی ادرگ لیمن اور ہری میرچ اور تلے و پیاز کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا آپ چمچ کے ساتھ کھائیں یہ ہر طرح سے آپ کو پسند آئے گا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جل ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ